احسان کی ملکات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو عرض کرنے لگا ہے کلیم اللہ تم اللہ کا کلیم ہو کیا میری بھی معافی ہو سکتی اللہ نے بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دیا ہے جو مجھ سے خطا ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے میں نے آدم علیہ السلام کو تعظیم کا سجدہ نہیں کیا میری بھی معافی ہو سمسیس کا کوئی ذریعہ کو باستہ ہے تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے رب سے پوچھ کر تجھے بتاؤں گا جب رب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کلام ہوئی گفتگو ہوئی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ شیطان کی ملکات ہوئی کہا ہاں شیطان تمہاری بھی معافی کا ذریعہ ہے کہا وہ کیا ہے کہا یہ ہے رب فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام ظاہراً تو اب سامنے موجود نہیں لیکن آدم علیہ السلام کی قبر تو موجود ہے وہاں پہ جا کے سجدہ کر دے تاکہ تیرے اس انکار کی تلافی ہو جائے اب یہ منکر منکر ہی ہوتا ہے مراد کے منکر کو لاکھوں دلیل دو نہیں مانے گا وہاں پہ اٹھا رہے گا اس کے بڑے دلیل کو نہیں مانا یہ کیسے مانے گا تو اب یہ کیا کہنے لگا کہ میں نے زندہ کو تو سجدہ کیا نہیں اب میں مردہ کو سجدہ کر دوں قبر پہ سجدہ کر دوں یہ کیسے ہو سکتا ہے ارے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی شریعہ سے اس بات کوئی نکال دیا ہے جس میں شیرت شائعہ تھا شک تھا سجدہ تازینی میرے مصطفیٰ نے اپنی شریعہ سے نکال دیا ہے